السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم سعودی رب کی ایک بڑی اپ ڈیٹ آپ پام دستوں کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور یہ اپ ڈیٹ سعودی رب میں کام کرنے والے اجنبیوں کے لیے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے جیسا کہ آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ سعودی رب میں کفالت کا جو سسٹم ہے یعنی کفل سسٹم جو ہے وہ مارس سے ختم کیا جا رہا ہے اور اسی کے حوالے سے لگاتار اپ ڈیٹ جو ہے وہ جاری ہو رہی ہے تو ایک اور نئی اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے جو سوچا آپ پام دستوں کے ساتھ شیئر کر دیا جائے سعودی منسٹی آپ مین پاور کے منسٹر احمد الراجی نے لیور کانون میں تبدیلی کرنے کے حوالے سے ریلیٹیو پارٹیوں سے رائے مانگی ہے یعنی کہ جو سمبندیت پارٹیاں ہیں ان سے رائے مانگی ہے کہ اس میں کیا تبدیلی کی جائے تو صحیح رہے گا اسی کے حوالے سے جو رائے ہے وہ مانگ گئی ہے اکبار ٹونٹی فور کے مطابق احمد الراجی نے کہا ہے کہ سعودی رمی لیور کانون میں تبدیلی کرنے کا مقصد نیجی کمپنیوں کے لیے مارکٹ میں صدھار کرنا ہے یعنی کہ جو کمپنیاں ہیں ان میں بہتری کرنا ہے تاکہ کام کا جو ماحول ہے وہ اچھا کیا جا سکے اور بہتر بنایا جا سکے سعودی ویجن ٹونٹی ٹھلٹی کے تحت جو کام کا میعار ہے یعنی کام کا جو ماحول ہے وہ اچھا سے اچھا بنایا جا سکے اس حوالے سے جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے یہاں پر پوچھا یہ گیا ہے کہ جو ابھی سعودی رب میں کام کے گھنٹے ہیں ہفتے میں وہ 48 ہیں یعنی کہ ایک ہفتے میں 48 گھنٹے وارکروز سے کام لیا جاتا ہے لیکن کام کے گھنٹے کو جو ہے وہ کم کر کے 40 گھنٹے کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے بھی رائے مانگی گئی ہے کہ کیا کام کا گھنٹا جو ہے وہ 40 کر دیا جائے ہفتے میں اس حوالے سے بھی رائے جو ہے وہ مانگی گئی ہے اور اگلا جسا کی آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ رمجان کی مہینے میں جو مسلم ورکر ہوتے ہیں ان کی ڈوٹی جو ہے وہ 36 گھنٹے کی ہوتی ہے لیکن اب بتائیے جا رہا ہے کہ 36 گھنٹے کی بجائے اس کو جو ہے وہ 30 گھنٹے بھی کیا جا سکتا ہے اس بات کی بھی جو پرمیسن ہے وہ دی جا سکتی ہے اور رائے جو ہے وہ مانگی گئی ہے جبکہ آگے بتائیے گیا ہے کہ جو سعودی عرب میں کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں جب ان کے بچے کا پیدایس کا وقت ہوتا ہے تو ان کو 10 ہفتے کی چھٹی وہ دی جاتی ہے لیکن اب 10 ہفتے کی بجائے 14 ہفتے کی چھٹی وہ دی جائے گی اس حوالے سے بھی رائے جو ہے وہ مانگی گئی ہے جبکہ آگے بتائیے گیا ہے کہ جو ورکر اپنے کفیل یا کمپنی کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اگر وہ over time کرتا ہے یعنی زیادہ کام کرتا ہے تو ایسے میں اگر وہ چاہے تو over time کا پیسہ بھی لے سکتا ہے اگر وہ نہیں چاہتا تو اسی over time میں وہ چھٹی لے سکتا ہے یعنی جتے گھنٹے وہ کام کرتا ہے اس کو ملا کر وہ چھٹی بھی لے سکتا ہے یعنی کہ آپ اپنے over time کی جگہ پر زیادہ اشترا کام کر کے اور آپ کسی دوسرے دن وہ چھٹی بھی لے سکتے ہیں یا اگر آپ چھٹی نہیں لینا چاہتے ہیں تو آپ over time کے پیسے بھی لے سکتے ہیں تو یہ کافی اچھا جو update ہے یہ ہے کہ اگر یہ قانون لاغو ہو جاتا ہے تو کافی یادہ بہتر رہے گا ایک تو 40 گھنٹے کام ہو جائیں گے ہفتے میں اور 40 گھنٹے کے علاوہ اگر آپ زیادہ کام کرتے ہیں over time کرتے ہیں اور اگر آپ کو بیچ میں کوئی emergency پڑ جاتی چھٹی کی تو آپ چھٹی بھی لے لیں گے تب بھی آپ کے جو پیسے ہیں وہ نہیں کاٹے جائیں گے آپ کا جو پیسہ ہے وہ over time سے ہی cover کر لیا جائے گا تو یہ بھی کافی اچھی update ہے جبکہ اگر آپ چھٹی نہیں کرتے ہیں تو over time کا پیسہ بھی آپ لے سکتے ہیں جبکہ آگے یہ بتایا گیا ہے کہ جب worker کا جو ایک سال کا agreement ہے وہ اگر ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو ایک مہینے کی salary جو ہے وہ extra دی جائے گی اس حوالے سے اس کا حق ہوگا کہ اس کو ایک مہینے کی salary جو ہے وہ extra دی جائے جبکہ ابھی جو موجودہ کانون ہے اس کے مطابق بتائی جاتا ہے کہ ایک سال میں 15 دن کی salary جو ہے وہ extra دے جانے کی جو کانون ہے وہ بنایا گیا ہے لیکن کفیل سسٹم ختم ہونے کے بعد ایک سال پر ایک مہینے کی salary جو ہے worker کو extra دی جائے گی جب اس کا ایک سال ختم ہو جائے گا تو اس کو ایک مہینے کی salary جو ہے وہ extra دی جائے گی اس حوالے سے بھی رائے مسورہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے تو یہ کچھ نئے کانون کے حوالے سے جو رائے مسورہ ہے وہ کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے انساءاللہ اس میں سے سبھی کانون لاغو ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کانون جو ہے اس میں سے سعودی عرب میں جب کفیل سسٹم ختم ہوگا تو لاغو جرور سے ہوگا تو جیسے ہی آگے جو بھی update آئے گی وہ آپ تم دستوں کے ساتھ سے جرور کریں گے جیسا کہ آپ لوگ بتائی ہے کہ کفیل سسٹم کے حوالے سے جو بھی چھوٹی بڑی update جاری ہو رہی ہیں میں لگاتار آپ کو ویڈیو بنا کر اور آپ کو update کر رہا ہوں تک کہ آپ لوگ بھی اس حوالے سے update رہ سکیں اور آپ کو بھی جیدہ سے جیدہ جانکاری اور جیدہ جیدہ information جو ہے وہ کفیل سسٹم کے حوالے سے رہے تو آج کی ویڈیو دستوں پہ اتنا ہی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئیے ویڈیو کو لائک چلور کر کے جائیں اور چینل پہ نئے ہو چینل کو subscribe کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو سعودی رہب کی حوالے سے جو بھی تاجہ ترین update اور تاجہ ترین معلومات ہوتی ہے وہ آپ تواندستوں کے ساتھ